کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ جس کی نوجوان نسل ہوتی ہے جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے اتنا ایڈم بام نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لئے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئیں وہ اتنی طاقتور تھے کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں لَتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْتُهَا فِي الْبِلَا ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا سَخْرَ بِلْوَا یہ قومِ ثمود دیکھو میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودی اب کیا طاقتور انسان تھے پہاڑوں میں شہر بنا دی وَفِرَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے تَغَوْفِ الْبِلَا انہوں نے بدماشی چکے اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ یہ باؤنڈریز کروس کر گئے پھر اوپر سے کیا آیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَضَاب تیرے رب کے عذاب کا کُڑا برسا انہ ربک لب المرصاد ہر وقت تیرے ربنا فرمانو کیلئے یہ نظام لے کے بٹھا ہے یہ میرے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنِ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحُ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ عَتَتَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِصَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَتْ وَأَمْرِهَا خُسْرًا عَدَّ اللَّهُ لِهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَتَّقُ اللَّهِ يَا عَلِلَ الْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ لَيْكُمْ ذِكْرًا یہ لطلق قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں کس طرح برباد ہوتی ہیں کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمَّ وَهُوَ مُلِيم فیرون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقت اور آیا ہے کہ کہتا تھا اَنَا رَبَّكُمُ الْعَالَ مَنِ خُدَاهُمْ میرے لَوَكُمْ خُدَاهُمْ وَسَبْسَئِ عَالَ خُدَاهُمْ وَفَأَخَذَنَاهُمْ اُمَنِ پَقْڑ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ اٹھا کے پھینک دیا اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں کیوں نہ فرمانی نسل کی بربادی دشمن نہیں چڑھ کے آیا میرے رب کے عذاب کا کڑا برسہ ہے یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں كذبت عادم وثمود بالقارئ كذبت عادم وثمود بالقارئ اما ثمود فأهلقوا بالطاغئ وأما عادم فأهلقوا بريح سرسر عاتية سخر عليهم سبع ليات وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها سرعا كأنهم آجاز ونخن خاقية فهل ترى لهم من باقية یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لئے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا بہت کم ایسا ہوگا جو 99.9 ہوا ہے